بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیشہ سلامت رہیں آپ سب آمین گم سلائی کی یہ نہایت آسان ٹیکنیک پہ مبنی یہ ویڈیو ہے جس میں زگ زگ بھی بہ آسانی طریقے سے بتایا گیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے پٹی اور بٹن ٹیک چپکانے کا اومن ہم پٹی یا بٹن ٹیک کے نیچے والا کپڑا ایکسٹرا یعنی بڑھتا ہوتا ہے لیکن پٹی میں دیکھیں یہ نیچے والا جو لیپ کپڑا ہوتا ہے نا فلیپ ہوتا ہے وہ چھوٹا رکھتے ہیں تقریبا ایک ٹانکے کے جتنا یہ سیڈ سلائی سے فولڈ ہو جائے گی اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بٹن ٹیک لگانا بٹن ٹیک نارمل سی بنائی گئی تھی اور اس کا دباؤ کتنا رکھنا ہوتا ہے یہ یاد رکھیں جتنا پٹی ہو اس کا ہاف رکھنا پڑتا ہے سیم یہی میتھڈ چلتا آئے گا بٹن ٹیک پر بھی جتنی ویڈز میں چوڑائی میں بٹن ٹیک ہو اس کا بھی ہاف رکھنا پڑے گا بٹن ٹیک یا پٹی لگاتے ہوئے کوشی کریں کہ دو سلائی لگا دیں کیونکہ یہ جب حالہ کٹتے ہیں نا تب یہ کٹس ہی جاتی ہے اس ویڈیو میں نے حالہ سب سے لاسٹ میں کٹا ہے یعنی جو ہاف ہوتا ہے پٹی اور بٹن ٹیک کا وہ سب سے لاسٹ میں بنایا ہے تاکہ بگنرز کے لئے بہت سہولت ہو جاتی ہے بٹن ٹیک لگنے کے بعد اب پٹی ہم نیچے سے سٹارٹ کریں گے یہ دباؤ دیکھ لیں پٹی کا بلکل ہاف رکھنا ہے سنٹر والی کریز سے سلائی سٹارٹ کر دیں گے اور اس کو پھر اٹھا کر نئے سیرے سے سلائی لگا دیں گے تاکہ نیچے والا ایریا ہمارا مضبوط ہو جائیں اس کا بھی دباؤ اتنا ہی رکھنا ہے جتنی ویڈ میں پٹی ہے اس کا ہاف سٹچ کر دینا ہے یہ سلائی لگاتے ہوئے بکرم کی جڑ میں سلائی نہیں لگانی نہیں تو خوبصورتی نہیں آئے گی یہ یہ ایریا ہم تین سلائیوں میں بھی کر دیں تو بھی گڑ رہے گا کیونکہ ایک سے دو انچ جتنا نیچے تک چلے جائیں گے یہ دیکھیں ہماری پٹی بلکل سنٹر میں آئی ہے اس طرح لگانے کے بعد نیچے کا یہ ویو ہے اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ترپائی کرنا ترپائی کرنے کی جو ٹیکنیک ہے اس کو توجہ سے سنیے اور دیکھیں ایک ٹانکہ چھوڑ کر دوسرے ٹانکے میں ہم نے سوئی پی رو دینی ہے صرف سلائی والے ٹانکے کو اٹھانا ہے اور ادھر سے بٹن ٹیک کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دور ہوتا ہے اس کو تھوڑا موٹا ٹانکہ ہو اس کے میں سوئی آ جائے اچھے سے پھر ہر تین سے پانچ ٹانکے کے بعد ایک ٹانکہ ڈبل لگا دینا چاہیے یعنی ہر پانچ ٹانکے کے بعد گرہ لگا دینی چاہیے تب یہ پٹی ساری زندگی کے لئے مضبوط ہو جائے گی بٹن ٹیک پٹی سیم اسی میتھڈ کو فالو کریں گے دیکھیں لاسٹ میں میں پھر ڈبل کیا ہے یہ ہماری بٹن ٹیک فائنل ہو گئی ترپائی وقت بجانے کے لئے میں نے ہاف پٹی آپ کو دکھائیے اب پٹی کا یہ ایریا ہم اچھے سے دو انچ کے جتنا ایک دفعہ ترپائی کر کے گرہ دے دیں گے اور پھر دوبارہ سے ترپائی سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ یہ ایریا کٹ سجائے گا اور ترپائی کھلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک طرح سے دو مرتبہ یہاں پہ ترپائی ہو رہی ہے سیم وہی طریقہ بٹن ٹیک والا کہ ہر ایک ٹانکہ چھوڑ کر دوسرے ٹانکے پر ترپائی کر دینی ہے ترپائی ہونے کے بعد یہ دیکھئے میں نے استری لگا دی ہے استری کہاں سے کہاں تک اس میں ٹو این ون ٹیپ ہو تو لگا دینی چاہیے یہ ایریا خالی اور نیچے میں نے استری فل جام کر دی ہے یعنی وہ ایریا بند کر دیا ہے سیم بٹن ٹیک میں دیکھ لیں انسائیڈ کا ویو اندر کا یہاں تک استری ماردی ہے اوپر والا ایریا استری نیکی نہیں تو وہ چپک جاتا میں نے ہاف بنانا ہے اوپر بین لگانے کے لئے ارے یہ کیا یہ تو گم سلائی والی ہے اس پر سلائی کا کیا ملدخل بنتا ہے یہ ٹھوکے والے سلائی ہے چلیں اس کا کوئی حل نکالیں گے آگے چل کے ٹھوکے کی جو یہ سلائی لگ رہی ہے نا اس کو فائنل پوری پٹی پر نہیں لگانا ایک سے دو ٹھانکہ اس سیڈ چھوڑ کر ایک سے دو ٹھانکہ اس سیڈ چھوڑ کر یوں دیکھیں اب سیڈ دھیروک سے دیکھیں یہ زوم کر کے یہاں سے اتنا چھوڑا ہے وہاں سے اتنا چھوڑ دیا ہے اچھا ڈبل دھاگہ پی رونا ہے سوئی میں اس کو ڈال کے ترپائی کرنے کا کپڑے کو اس انداز میں فولڈ کریں گے اور یہاں سے ترپائی سٹارٹ کرنیں گے یہ ترپائی ہے یہ ڈبل دھاگہ ہوگا اور نیچے سے بکرم کے آر پار نہیں کرنی بکرم سے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کے میں پیرونا ہے جب آپ ترپائی سٹارٹ کریں گے تو سمجھ آتا جائے گا ٹھیک ہے کپڑے کو پٹی کے نیچے فولڈ کر دینا ہے آپ لوگ کے سامنے ہے یہ دیکھیں فولڈ اور اس کو ترپائی کرتے آنا ہے انشاءاللہ یہ طریقہ بہت کارامد اور لانگ لائف ہے کبھی خراب نہیں ہوتا اس پٹی اور بٹن ٹیک اور زگزیب کے معاملے میں کوئی سی رائے پوچھنی ہو کوئی سی بات کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ میں ریپلائے دوں گا اچھا یہ ٹھوکے والی دوسری سائیڈ ہے ہم صرف ایل کی شیب میں اس کو ترپائی کریں گے سیم وہی طریقہ تھا جو سٹارٹ کیا تھا آخر میں سے ڈبل کر کے بند کر دیں گے جہاں تک ٹھوکا تھا وہاں تک یہ ہماری پٹی یہ دیکھیں ایل کی شیب میں لگ گئی اب اس کا اپرلا روخ دیکھیں فائنل ویو یہ دیکھیں بلکل جام ہو کے ترپائی ہو گئی ہے بلکل مضبوط اس سائیڈ پہ تو سلائی آئی ہے نا اب ڈھوکے کو کیا کرنا ہے زگزیگ کا عمل نہایت آسان بلکل کلوز ویو میں دیکھیں جہاں تک ہماری سٹیچ تھی اس سے تھوڑا اونچا ایک ٹانکہ اٹھانا ہے ڈبل دھاگے سے اب یہاں سے چار پانچ ٹانکے اٹھانے ہے بلکل ایک دو دفعہ اس کی پریکٹس کریں تو حل ہو جائے گا یہ دیکھیں جتنا اس سلائی سے اونچا ٹانکہ اٹھایا ہے اتنا نیچے وال سیڈ سے نیچا کریں گے پھر تھوڑے سپیس پر چار پانچ ٹانکے اٹھا لیں گے اس طرح سے یہ ریورس آنا ہے اور اس کا خوبصورت لک بنتا جائے گا جو ہم نے ٹھوکے پہ سلائی لگائی تھی اس کو زگزگ ایک اسٹائل کے ذریعے ہیڈن کر رہے ہیں گم کر رہے ہیں مزید ایک دو اور طریقے ہیں وہ پھر کسی وقت ویڈیو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ بہترین سا طریقہ ہے اور نہایت آسان سا آپ سب پریکٹس کریں انشاءاللہ حل ہو جائے گا نئے ویورز کے لئے یہی کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس کے بعد اس کی بین والی ویڈیو ٹو پیس بین اریجنل ٹو پیس کالر کے طریقے سے یہ ہے چاندار یہ زگزگ ہوتے ہوئے آخری جو ٹانکہ ہے نا وہ بالکل اٹھا کے جیسے اوپر سے ٹانکہ سٹارٹ کیا تھا آخری ٹانکہ بھی اوپر کی طرف آئے گا اور نیچے سے گرہ لگا دینی ہے یہ دیکھیں فائنل زگزگ ٹوٹل ڈبلیو کی شکل میں یہ ڈیزائن بنائے نہایت آسان سا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں یہ دیکھیں ٹو پیس بین نہایت خوبصورت اللہ پاک کہہ والے